اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گی کہ سہری میں اگر آپ ان ٹپس کو یوز کریں گے تو آپ کو پیاس کافی حد تک نہیں لگے گی ٹھیک ہے جی سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں الائچیاں ہیں اگر آپ سہری میں اپنے کھانے کے بعد دو سے تین الائچیاں اچھے تکے سے چبا کے کھائیں گے تو آپ کو پیاس کافیت تک نہیں لگے گی یہ ازمایا ہوا ٹوٹکا ہے اسے ضرور استعمال کیجئے گا اچھا دوسرا جو ہے نرجی کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ خجورے لے لیں آپ دیکھیں آپ خجورے جو ہیں ان کو ضرور کھائیے اپنی سہری میں ضرور استعمال کیجئے اسے سارا دن آپ کو انرجی رہتی ہے اور آپ کو پیاس اور بھوک کم لگتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دو جو ٹوٹکے ہیں یہ بہترین ہیں یہ میرے عزمودہ ہیں اس کے علاوہ آپ یوگرٹ جو ہے وہ ضرور استعمال کیجئے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں تو آپ نے دو چمچ یوگرٹ جو ہے وہ ضرور کھانا ہے سہری میں اٹلیسٹ دو چمچ آپ ضرور کھائیے اور اگر آپ کے پاس تخ بلنگا ہے تو آپ اس کو بھگو دیں تھوڑے سے پانی میں اور آپ اپنے یوگرٹ کے اوپر اگر اسے ڈال کے کھاتے ہیں سہری میں تو سارا دن آپ کو بھوک پیاس نہیں لگے گی وہ آپ کو انرجی دے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الائچی آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے یا دیکھیں اس طرح سے یہ والی چھوٹی الائچی ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ کھجوریں ہیں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے دہی کو استعمال کرنا ہے اور تخ بلنگا کو یہ سارے آپ کو اٹھے استعمال نہیں کر سکتے تو اٹلیسٹ آپ ان الائچیوں کو ضرور استعمال کیجئے کیونکہ ان کے کھانے سے آپ کو پیاس کافی حد تک نہیں لگتی ہے تو یہ تھے جی آج کے ٹوٹ کے امید ہیں آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ